ہرلو فرنٹس آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنا گھر ایڈوائز میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو پلان بنوانا ہے تو دیئے گا نمبر پر ضرور کانٹر کریں چلی پلان کی طرف بڑھتے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پلان تیس بائی پچاس کا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک تیس ہے اور یہ فیس جو آپ دیکھ رہے ہیں پچاس ہے یعنی تیس بائی پچاس کا یہ پلان ہے چلی پلان کی طرف بڑھتے ہیں پلان کی طرف آپ جیسے آتے ہیں تو سامنے میں دیکھتے ہیں کہ یہ براندہ ایریا میپ یوز کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن دیکھ رہا ہے یہاں پر خاص کہ یہ اس سٹیئر کر یہاں سانک از سٹیئر سے آپ سیدھے اوپر جائے گا اور اسے براندہ میں یوز کر سکتے ہیں بائیک پارکنگ میں یوز کر سکتے ہیں بہت سارا فیس آپ کو یوز کرنے کے لیے چلیے جس کا سائد میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے وہ بھی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہاں سے لے کر اس فیس کا یہاں تک سائد سلیلہ فٹ گیارہ انچ ہے یعنی آپ سترہ مان سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک جو آپ فیس دیکھنا ہے یہ تیر اچھے ہیں یعنی یہ فیس تاری تیرہ فٹ کا ہے تو آپ کلیر ہوگا چلیے پلان کے دوسرے فیس میں چلتے ہیں پلان کے دوسرے فیس میں جیسے آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیسٹ روم ہے یعنی اس پلان کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بہت بڑا ایک فیکٹ ہے میں آپ کو کلیر کروں گا کہ یہاں سے اگر آپ اس پلان کو انگیج کر دیتے ہیں تو گیسٹ آنے کے ٹائم میں یا کسی بھی چیز میں اس میں ہر ایک چیز کا ایک اپنا اسپیسولائیشن ہے چلی پلان کے اگلی طرح بڑھتے ہیں جیسے آپ پلان کے اگلی طرح بڑھئے گا تو میں آپ کو ایک چیز دکھا دو یہاں سے یہاں تک جو بیڈروم دیکھ رہے ہیں یہ والا بیڈروم اگیا رہا ہے اور اس کی لمبائی یہاں سے یہاں تک جو آپ دیکھئے گا یہ فیس یعنی کی میں آپ کو سکیل سان دکھا رہا ہوں یہ تیرہ یعنی بڑا بیڈروم ہے اس سے اٹیچ یہ باتھروم ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچ باتھروم ہے جو باتھروم کا سائج میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے یہاں تک باتھروم چار چھے بھائی چار چھے اس کی یہاں سے آدھر لمبائی ہے اور یہ فیسز کا پاس ساتھ کا ہے یعنی کس انڈر باتھروم اٹیچ والا جیسے آپ نکلتے ہیں تو دیکھیں گھر کے اندر جانے کا دو راستہ ایک یہاں سے وراندہ ہو کر دوسرا یہاں سے بھی گیسٹروم سے آپ جا سکتے ہیں تو یہاں جیسے آپ اندر آتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو یہ ایریا یہ ایریا پر اپ فوکس کیجے میں اپنے قیرے کو ڈیٹیل کروں گا ٹھیک یہ ایریا جو آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ گیسٹروم سے نکلیں دائننگ ایریا دائننگ ایریا کیچن اور یہ بیسن پوائنٹ ڈائننگ ایریا میں آپ کو بتا دوں گی ڈائننگ ایریا کیا سائے جی یہاں سے یہاں تک جب دیکھ رہا ہے یہ ڈائننگ ایریا دس فٹ کا ہے اور یہ فیسز یہاں سے یہاں تک بارہ دس بارہ میں آپ کا ڈائننگ ایڈیا آ رہا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اگر گیسٹ آپ کی آتے ہیں تو آپ یہاں ہی پر ڈائننگ ایڈیا میں ان کو لے کر آ سکتے ہیں تو یہ بیسٹ رہے گا یہاں سے گھر کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک اور یہاں پر بیسن پوائنٹ ہے یہ کیچن ہے چلی کیچن کی طرف ہم بڑھ دیں جیسے کیچن کی طرف آئیے گا تو کیچن کافی ایسٹینڈر سائج کا ہے میں کیچن آپ کو کلیر کر دوں گے کیچن کا سائج کیا ہے یعنی کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیچن ہے جو کیچن آپ کو دس بھائی دس بھائی یہاں سے یہاں تک دس ہے اور یہ فیسٹ آپ کو دلیٹل کے ساتھ دکھائیں گے دس بھائی دس کا یہ کیچن ہے یعنی ایسٹینڈر بڑھا کیچن ہے چھوٹا کیچن آپ اس کو نہیں کہا سکتے ہیں چلی پلان کے اگلی طرف بڑھتے ہیں اگلی طرف جیسے آپ آئیے گا یعنی تو اس کا اگلا فیس یہاں پر آپ دیکھنے لیونگ ہال ہے یہاں سے یہاں تک سترہ فیٹ ہے اور یہ والا فیس جو ہے وہ بارہ فیٹ ہے سترہ بارہ کا بارہ ہال ہوتا ہے چھوٹا ہال نہیں ہوتا ہے یہاں پر ایک امرجنسی گیٹ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اب ایک گیٹ اگر آپ کا راستہ اس طرف آتا ہے تو آپ ایک گیٹ ڈال سکتے ہیں ایک باریس وینڈو کا یوز کر سکتے ہیں چلیئے یہ بیڈروم کا سائج یہاں پر جو آپ بیڈروم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بیڈروم کا سائج کلیر کر دیتا ہوں کہ بیڈروم کا سائج کیا ہے بیڈروم یہاں سے یہاں گیا رہا ہے اور یہاں سیاں بارے گیارہ بارہ کا یہ بھی بیڈروم ہے یعنی کہ سٹینڈر ہے بیڈروم چھوٹا بیڈروم نہیں ہے چلیئے اگلی طرف بڑھتے ہیں اگلی طرف آنے کا دیانی انتیم فیس لاسٹ فیس ہے گھر کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور کلیر بھی ہو رہے ہیں کیا کیا ان چیزوں میں ایرینج ہے لاسٹ فیس یہاں پر بھی گیارہ بارے کا ایک بیڈروم ہے یہاں پر ایک کومن بارتروم ہے جو کومن بارتروم کا سائج سٹینڈر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا سائج ہم نے پکرا ہے یہاں سے یہاں تک سارے پانچ چورائی ہے سارے پانچ چورائی کم نہیں ہوتی اور لیندھ جو ہے کومن بارتروم کا آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ فیٹ یعنی بڑا بارتروم ہے اس کا دوسرا یعنی لاسٹ انتیم چورٹھا بیڈروم ایک یارہ بے بارے کا ہے تو یہ آپ کا پلان کلیر ہو گیا میں آپ کو یہاں پر ہائی لائٹڈ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پلان دیکھا ہے یہ فور بی اچ کے پلان ہے ڈائننگ ہال ہے کیچن ہے بیسین ایریا ہے اٹیچ گیسٹروم بارتروم ہے براندہ ایریا ہے لیونگ ہال ہے یعنی بہت بہتر بہت ہی اچھا کم جگہ کے حساب اتنی جگہ لینے کے بعد کافی اچھا پلان ہے چلی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانک یو